تو سر آج کی اس جیت پر کیا کہیں گے ایسی جیت کی امید کی گیا میں نے آپ کو کہا تھا بھارتی جنتہ پارٹی کی جیت ہوگی اور آپ نے بھی اس دن مجھے کہا تھا کہ مجھے بھی لگ رہا ہے کہ یہی ہوگا آپ کی سوچ اور ہماری سوچ پون روپ سے ستی نکلی اس جیت پر اگر میں کسی کو پرثم میں دھنیباد ارپد کرنا چاہتا ہوں تو ہمارے مدی پدیش کے ایک ایک متداتا کو میں دینا چاہتا ہوں جنہوں نے پرچند بہومت کے ساتھ یہ سرکار بنائی ہے میں ان کے سامنے میں پرنام کرتا ہوں نکمستق ہوں اور ان کے پیر چھوتا ہوں اور اسی کے ساتھ پردھان منتری نریند موڈی جی کا نیتتو ہے جو ایک پون روپ سے لکش کے ساتھ انہوں نے کاریق کیا ہے مدی پدیش کی وکاس کے لیے دیش کی وکاس کے لیے گرہ منتری عمید شاہ جی اور ہمارے راشتر تک جی پی نرڈا جی ان کا ماردرشن ہماری جو حوصلہ اوزائی ہوئی اور پردیش کے اندر اگر کسی کو شرے جاتا ہے تو بھارتی زندہ پارٹی کا ایک ایک کارکتہ جس نے خون پسینہ ایک کر کے اس پارٹی کو اس سطان پہ لائیا ہے اور ہمارے مکہ منتری شیو رات سنگھ چوہان جی جن کی جن کلیاں کاری یوجناوں نے یہ پریورتن لائیا ہے اور ہمارے پردیش ادھیاکش بیڈی شرما جی اور میرے جیسے سیفلوجسٹ کا بھی بلکل بلکل آپ کو بھی آپ کو بھی میں دھنیواز ارپید کرنا چاہوں لیکن آپ کو بہت گالیاں دی گئی پریانکا گاندی جی نے منج سے کہا کچھ اور کانگریس کو اور نتاؤں نے کہا کیا آپ کو لگتا ہے یہ جواب گالیاں چنبل کی جندہ کے ساتھ بورے پردیش نے دیا ہے مجھے تین سال جو گالیاں دی گئی بد دعا دی گئی میں نے سب کو اپنے چھاتی پر لیا میں نے ایک شب جواب میں نہیں دیا میں آپ کو اپنا بھائی سمجھتا ہوں تو میرے بھائی ہونے کے ناتے آپ کی چھاتی تو اٹھو گی میں نے اور میں نے ایک جواب نہیں دیا کیونکہ میں نے کہا کہ دوہزار بیس کے اپ چناؤں میں جنتہ نے جواب دے دیا میں کوئی بات نہیں کروں گا دوہزار تیس کے چناؤں میں جنتہ جواب دے گی اور خاص کر کے ایک نیتہ جنہوں نے میرے قد کی بات کی ان کو اپنا قد ورلیہ چمبل سمبھاگ نے اور مدیہ پدیش کی جنتہ نے دکھا دیا ہے اور یہ چھتیس گڑ میں کیا ہو گیا آپ تو وہاں بھی پردھان منتری جی کا دیش کی جنتہ کے دل میں جو جادو ہے راجستان ہو چھتیس گڑ ہو مدیہ پدیش ہو ایک اتحاس پردھان منتری جی نے دیش کے اندر جو قائم کیا ہے اسی کا ایک ریفلیکشن ہے کہ ایک ایک راجی میں جنتہ ان کے ساتھ جڑی گی آج بہادورہ کے لڈو چلیں گے آس پاس میں بھارتی جنتہ پارٹی کا کارے کرتا تھا آج ہوں اور زندگی بھر رہوں گا اسی سوچ اور وچہ دھارا کے ساتھ اسی شرینی میں میں کارے کر رہا ہوں بہت بہت چلکی آتو صاف طور پر کیندری منتری جوتر عدیت سندیا اپنی جیت سے پارٹی کی جیت سے اتصاہی تھے اور کہہ رہے ہیں وہ پارٹی کے صرف کارے کرتا تھے مکھ منتری کی ریس پر نہیں ہے مپال سے اپنے کیامرے سے یوگی راجو باتھم کے ساتھ ہنوراگ دواری ایڈی ٹیو انڈیا